اس بندہ سے میں نے بات کی تھی تو کہا رہا تھا یار ادھر آکے ہٹر کے پاس کہ ایک گھر خالی ہے تو مائیکل بھائی سے بات کرتا ہوں اگر ان کو پسند آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر یار اور تو یہاں پہ کوئی گھر خالی نہیں ہے خیر یار ہو سکتا ان کو پسند آئی جائے جا کے ان سے میں پوچھتا ہوں کہا تو رہا تھا ادھر آکے ہٹر کے پاس یہ ہے چلو اب یہ تو مائیکل بھائی پسند ہے نا ان کا پسند آتا ہے ہاں مکر بھائی ہاں یار ساکیب کیا بنا یار گھر کا مکر بھائی میں نے بات کی تھی اسے ایک بندے سے تو وہ کر رہا تھا ادھر آکے ہٹر کے پاس ہٹر ہے تو آپ چلے میرے ساتھ میں آپ کو دکھاؤ دے تو اچھا تو گھر مل گیا ہے ادھر قریب ہی ہے نا ہاں مکر بھائی در پاس ہٹر کے پیچھے گیا تو آپ چلے نا میں آپ کو دکھاؤ دے تو تو بھائی کرایا تو بتانا کتنا لے گا وہ کیونکہ ہم نے تو پانچ چھ دن ہی رہنا یار پھر چلے جانا ہے ہم نے مکر بھائی کرایا زیادہ نہیں ہوگا یار کم سے کم چلو دس پندرہ زار ہوگا بس دس پندرہ زار یار چھ دن کا پاغل تو نہیں ہوگیا اس کو بول تھوڑے کم لے یار مکر بھائی یار چلو آٹھ زار دے تو نا یار آپ کیلئے یار چلو ہو میں آپ کو گھر تو دکھاؤ نا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھ رہتا ہوں تیرا گھر جیمی اور امینٹا ٹریسی تم ادھر ہی رکھو میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں اگر پسند آیا تو پھر میں تم کو بتاؤں گا آو مکر بھائی آو ہاں چل مکر بھائی مران پر چلو آپ کی گاڑی پر چلو میری گاڑی پر چلتے ہیں یار میں چلتا ہوں کونسا دور ہے موسیقی 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 کس طرف اس طرف ہیں اوہ یہ دور بھائی ذور پر بھائیں اچھا آگے وہ وہ دور بھائی ذور بھائی ذور، یentیина اس بغیر اچھا ہوں آپ کو یار ساکیب میں ادھر رہتا ہوں کیا جو مجھے نظر آئے گا او مگر وہ ادھر ادھر یہ ادھر یہ بس وہ سامنے والا وہ سامنے والا اچھا یہ سامنے والا یہ تو ادھر کافی چھوٹا لگ رہا ہے مجھے او مگر چلو اندھر چلو دیکھ لو او مگر دیکھو یہ بیڈ ہے ٹھیک ہے بیڈ روم ہے اچھا تو یہ بیڈ روم ہو گیا اور اچھا تو ادھر آئیں ادھر یہ ہو گیا واش روم چکریں بس ختم ایک بیڈ روم ہے اور ایک واش روم ہے بس ابھی یار یہ تو ایک کمرہ ہے اچھا مگر بھائی اس جگہ پہ پھر یہی ہوئی لے پر تھا کیا کریں مگر چار بندے ہیں یار ساکیب در ہم کیسے رہیں گے یار دماغ تھوڑا یوز کر کون سا ہم نے ایک دن رہنا ہے اور صبح نکل جانا ہے یار چھے دن کم سے کم رہنا ہے جب تک وہاں بھی حالات ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک ہم ادھر ہی ہیں موقع میں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں دیکھیں پھر بڑا گھر لیں گے تو پھر پیسہ زیادہ ہوں گے اور وہ قریب ہے بھی نہیں کھلا دور ہو نا اچھا اب یار اور کچھ نہیں چل ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کوئی اور جو گار لگا لیں گے اور کیا بات کرلو بات کرلو ایسے بڑی مشکل سے یہ بھی ملے پھر یار ساکیب سین یہی ہے کہ میری بیوی اور میری بیٹی یہاں پر رہ لیں گے میں اور جیمی تیرے پاس رہ لیں گے کچھ ہی دن کی بات ہے میرے پاس کدھر تیرے پاس تیرے شو روم میں رہ لیں گے گزارہ کر لیں گے خیر ہے نا یار اچھو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر آپ کے لئے کچھ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل شکریہ یار تیرا ساکیب بہت شکریہ کھل خسل مکبی کھل خسل دی بس پیسے اس کے دیر دینے آپ آٹھ ہزار ہیں ٹھیک ہے نا تو یار کر لیں گے پیسوں کا یار تو بھائی اپنا مکبی بھائی تو ہوں لیکن میں بس پیسے نہیں ہوں میں تلے بتا رہا ہوں اچھا نا یار ساکیب کر لیں گے ٹینشن کیوں لے رہا ہے کھون ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلا چلو مکبی چلو اب بس بہت راضی ہو جائیں یار یہاں پہ رہنے کے لئے تیری ورگ شاپ کے بلکل قریب ہے ویسے ہی کون ہو مکبی بھائی یہ بہت 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 مشکل صرف آف کے لئے پوچھو تو اچھا میں پوچھ کے آتا ہوں یار سبرتا اچھا میں پوچھ کے آتا ہوں یار سبرتا اچھا میں پوچھو پوچھو ادھر سے ہی اندر ہو جاتا ہوں ہاں تو جیمی ہاں پاپا آپ پتا کر رہی ہو ہاں میں نے دیکھ لیا میرے ساتھ چلو تم لوگ بھی دیکھ لو یار کس طرف ہے پاپا دو رہیں کیا ارے نہیں یار ادھر پیچھے گلی میں یہ پیچھے ہوتل کے پاس ہے چلا میرے ساتھ میں تمہیں دکھا جاتا ہوں چلو مینڈا او ٹریشی ہاں آپ کو یہ فضول سے گھر میں نہ لے کے چلے جانا ہمیں میں پہلے بتا رہی ہوں میں نے نہیں رہنا ایسے گھر میں اچھا ابے یار ایک بر دیر تو لو نا ایک تو تم ہر وقت لڑائی کی موڈ میں رہتی ہو تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں ابھی کوئی نہ کوئی اور کارنامہ کر لوگے اور پھر مجھے غصہ آئے گا پھر میں باتیں سناؤں گی پھر تم کو گھوگے میں لڑتی رہتی ہوں ہاں اوہ توبہ 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 یار اللہ معاف کرے یار چلا جیمی میں دکھا دیتا ہوں تجھے چلو پاپا چلو زیاندہ دو دنی ہے نا پاپا یار ہم یہاں پر کون سا پرمنٹ رہ رہے ہیں یار چار پانچ دن کی بات ہے اور نہ خیرے تم ساروں کے توبہ یہ ادھر پاس میں ہیں یار ہوتل کے پیچھے ہیں میں تو ایسی پوچھ رہا تھا نا پاپا ہاں جیمی مجھے تیرا پتہ ہے بس تیری جو ماں ہے نا بس اس کی مجھے بس ٹنشن رہتی ہے ہر وقت اچھا چلو آؤ میں اندر دکھا دیتا ہوں اوکے تو یہ ہے کمرہ ہاں کمرہ یا گھر نہیں نہیں کمرہ یار یہ ایک کمرہ ہے بیڈروم اور ساتھ ہی اس کے چھوٹا سا واشروم ہے ادھر بس اتنا سا ہاں اتنا سایہ اب تم لوگوں نے یار یہاں پر مہینوں تو نہیں دینا نا چاہ پانچ زن کی تو بات ہے یار امینڈا یار مائیکل تمہیں کام کرو تم مجھے واپس اپنے مائیکے چھوڑو پلیس جہاں سے میں آئی تھی اچھا وہاں چھوڑا ہوں چلا جیمی اس کو وہاں پر ہی چھوڑ آتے ہیں جب پولیس آئی گی نا انہیں دونوں کو پکڑ کے لے جائے گی ٹھیک ہے نا ہم تو بچ رہیں گے بھائی اوف یار مائیکل اتنے سکون سے میں ادھر رہ رہی تھی کدھر پسا دیا پھر سے تم نے مجھے امینڈا دیکھو یار میری بات سنو غور سے سنو صرف چار یا پانچ دن کی بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے ادھر میں اور جیمی ساکب کے پاس رہیں گے ٹھیک ہے تم دونوں صرف یہاں پر رہو چار پانچ دن بعد جب واپس جائیں گے تو وہاں پر آرام سے اپنے اپنے کمرے میں چلے جانا یار اس میں کون سا اتنا بڑا ایشو ہے بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑا چھوٹے سے کمرے میں میں اور ٹریسی نہیں رہ سکتے بس یا ہمارے لئے یہاں پر کوئی ہوتل بک کراؤ چلو جی چلو ٹھیک ہے پیسے نکالو میں ابھی بک کرا لیتا ہوں پیسے نکالو یار پیسے بھی میں دوں گی اب ہاں تو رہنا بھی تم ہی نہیں ہے نا تم پیسے دو پھر اف یار چلو ٹھیک ہے ٹریسی اور میں یہاں پہ رہ لیتے ہیں لیکن زیادہ دن نہیں زیادہ چار دن ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہے یار چار سے پانچ دن چلا جیمی چلیں ہاں پاپا چلو اف یار اس کے نکالے اٹھانا میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے جیمی دیکھیں تیری ماں کے نکالے ہاں پاپا دیکھ رہا ہوں دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں کیا کریں سوچنا پڑے گا یار جیمی کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا کیا سوچوں گے پاپا خیر یہ بات کی بات ہے یہ دیکھ یہاں پر ہماری میران کھڑی بھی ہے شاید ساکیب نے خود ہی کھڑی کی بھی ہو یار ٹھیک کر رہا ہوگا اس کو تو اندر لگا دیتے ہیں گراج میں تیری گاڑی ادھر کھڑی بھی ہے نا ہاں پاپا میں نے چیک کیا تھا مہدر ہی کھڑی نہیں ہے ہاں بس ٹھیک ہے یار تھوڑا خیال کریں یہاں پہ چور ڈکیت بوت ہوتے ہیں ہاں پاپا مجھے معلوم میں میں دیکھتا رہتا ہوں اس کو ہاں گوڈ ہو گیا گوڈ ہو گیا ابھی یار خیر فرینکلن کو میں فون لگاؤں اس سے پوچھوں یار اس نے اس افتخار سے بات کی ہے کی نہیں ہاں ہیلو فرینکلن ہاں مائیکل سب خیریت ہے نا ہاں یار فرینکلن یہاں پر تو سب خیریت ہے مجھے بتا یار تُنہیں بات کی ہے افتخار سے کے نہیں ہاں یار مائیکل میں اس کے پاس کل ہی گیا تھا تو میں نے اس سے بات کر لی تھی اور تھوڑے بس پیسے اس نے مانگے تھے اپنی زبان بند کرنے کے تو میں نے اس کو دے دیئے بس چپ کر گیا وہ اچھا چل یہ تو یار زبردست ہو گیا یار جان چھٹ گیا تو ابھی ہم واپس آ سکتے ہیں ادھر نینی یار مائیکل ابھی سیچویشن کنٹرول میں نہیں ہوئی ہے صرف افتخار کا میں نے مو بند کی ہے باگے چار پانچ چوکیاں جو ہیں نا پولیس کی وہ الرٹ ہوئی نہیں ہیں ان کے پاس تمہارا بائیو ڈیٹا ہے تو ابھی تم ماں پہ ایک افتہ رک جاؤ اس کے بعد آنا ٹھیک ہے اچھا چل ٹھیک ہے یار فرینکلن تھوڑا سنبھال نہیں بس ہاں ہاں میں سنبھال ہوں یار مائیکل فکر نہ کرو اوکے یار شکریہ چل یار شکر ہے جیمی اور فرینکلن نے تھوڑی سیچویشن سنبھالی ہوئی ہے آہ شکر ہے میں نے آپ کو بولا دیا نا پاپا فرینکلن بہت بہت اچھے ہیں ہاں یار یہ بات تو ہے اوکے تو یار ساکیب تیرا بہت شکریہ یار تُو نے بڑی ہلپ کی ہے ہماری یار اور آئی ایم سوری آئی ایم سور سوری یار میں نے تیرے پر شک کیا کہ تُو سیمیون کے ساتھ ملا ہوا ہے موقع بہت میں تو آپ کو اس وقت بھی بتا رہا تھا نا میں نہیں اس کے ساتھ مجھے تو معلوم ہی تو گاڑیاں اس نے کس طریقے سے اپنے کنٹرول میں کر لیں مجھے بتا تھا تو قسم سے موقع بہت ایسی نبوت آتی ہی نا ہاں بس یار میرے سے غلطی ہوگی تیرے پر شک کر کے اچھا تو خیر یار ابھی میں چلتا ہوں اور میری جو دوسری گاڑی ہے میران اور دوسری جیمی کی نیسان وہ ادھر ہی کھڑی رہیں گے یار بعد میں میں تیرے سے پک کر لوں گا ٹھیک ہے یا تیرا چکر لگا تو تو لے آئیں اوکے موقع بہت ٹھیک ہے ٹھیک ہے فکر نہ کریں ہاں اور میران کی تھوڑی سیٹنگ بھی کر دیں ہاں ٹھیک ہے موقع بہت اور میں آپ سے اپنی بھی گھوڑی لے لوں گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار ساکی بہت اوکے اللہ حافظ اوکے موقع بہت اوکے اوکے چل یار جیمی ابھی چلتے ہیں اپنے گھر ابھی یار اس کو دیکھ زران دیکھو پان پان چھوڑوں چھوڑوں ایسے کیسے چھوڑوں سبر کر باہر آبے لانتی انسان باہر آبے یہ تو لڑکی ہے یار بھاگ کیوں رہی ہے بھاگ کیوں رہی ہے یہ چلو چھوڑو یار جانے تو لڑکی ہے اس کالے کو تو نہیں میں چھوڑوں گا جو اس کے ساتھ تھا آبے خود ڈرائیو نہیں کر سکتا سال لڑکی کو بھی ٹھاگے ڈرائیو کر آ رہا ہے اور اوپر سے مجھے ہی مار رہا ہے چل نکل پہلی فرصت میں نکل میں تو سمجھ رہا تھا جیمی یار جاہی لوگ صرف ہمارے ادھر لو سینٹوس میں ہوتے ہیں یہ تو یہاں سینڈی شور میں بھی ہیں ہاں پاپا بس میں تو سمجھتا ہوں کہ غلطی تھوڑی آپ کی ہوتی ہیں ہاں ٹھیک ہے یار جیمی تو بھی الزام اپنے باپ پہ ڈالا گا اچھا روک میں ان دولوں کو لے کر آتا ہوں اوکے پاپا ٹریسی امینڈا کدھر ہے ماما آشروب میں ہے اوہ اچھا اچھا ہاں بولو چلو یار چلتے ہیں ابھی اسی گھر میں چلتے ہیں ہاں اسی گھر میں لے کے جاؤ گیاں امینڈ ہاں فیلحال تو اب ادھر ہی رہنا پڑے گا نا امینڈا میں اس گھر میں نہیں جا رہی مجھے مائکے چھوڑ دینا بس امینڈا دیکھو یار سمجھنے کی کوشش کرو مجھے بس تھوڑا ٹائم دو حالات سیٹ ہو جیں گے میں نیا گھر لے لوں گا نہیں 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 مائکل میں نے تمہیں بہت ٹائم دیا تھا لیکن تم نے ہی صدرے اور نہ ہی تم نے کبھی صدرنے مجھے بس مام پر ہی چھوڑ دو اچھا تو کیا چاہتی ہو تم میرے ساتھ نہیں روگی اب نہیں رہنا بس جمی یار اس کو سمجھا یار یہ پاگل ہوئی ہوئی ہے ماما یار پاپا سے ہی کہہ رہے ہیں نا تھوڑا ٹائم دے دے ایک دو مہینے کا تو جب پیسے آج ہیں کہ ہم نیا گھر لے لیں گے یہی تو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے تھوڑا ٹائم دے دے ایک مہینے کا پیسے آجیں گے تو میں لگزری گھر اس کے لئے لے لوں گا تو یہ وہاں پر عیاشی کرے بس اچھا ایک مہینے کا ٹائم دوں تمہیں ہاں بس ایک مہینے کا ٹائم دے دو مجھے جیسی میرے پاس پیسے آیا نا ہم گھر چینج کر لیں گے ابھی فیلال ہم کرائی کی گھر پر رہ لیتے ہیں تھوڑا بس کمپرومائز کر لو یار ہمینڈا پلیز سوچنا پڑے گا سوچنا پڑے گا ابھی یار سوچنے کا ٹائم ہی ابھی ہم یہاں سے نکلنا ہے نہیں تو کرایا اور بڑھ جے گا آگی چھے دن کے دس ہزار میں دے چکوں اچھا ٹھیک ہے لیکن ایک شرط پہ جاؤں گی ہاں بکو میرا مطلب بولو کون سی شرط گاڑی میں ڈرائیو کروں گی تم اور جیمی جب ڈرائیو کرتے ہو تو مجھے چکر آتے ہیں تم ڈرائیو کرو گی اچھا چلو ٹھیک ہے جیمی سے پوچھ لو اگر وہ مینیج کر سکتا ہے تو پاپا چلو ٹھیک ہے ماما آپ ڈرائیو کر لینا ہاں چلو ٹھیک ہے چلو لو جی آج ہم سب کا آخری دن ہے اللہ خیر کرے بس چلو مینڈا ابھی دیکھنا میں کیسے ڈرائیو کرتی ہوں میری مانو تو سارے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لو بس چھپ کرو تم میری ڈرائیویں تم دونوں سے اچھی ہیں ہاں وہ بس ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں پتہ چل جائے گا پاپا میں نے تو پڑھ لی آیت الکرسی آپ بھی پڑھ لیں میں نے بیٹا گاڑی میں بیٹھنے سے پہلی پڑھ لی تھی دیکھو آگے آگے دیکھو ارے یا اندھی ہوئی ہو یا دھیان سے چلاو نا چھپ کر کے بیٹھو وہ میری کلتی نہیں تھی اس کی تھی رونگ سائٹ سے وہ آ رہا تھا اوف 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 یہ تو ابھی شروعات ہے آگے پتہ نہیں کیا ہوگا ہماری ساتھ تم سے ٹھیک ہی ہوگی میری ڈرائیو دیکھ لینا ہاں دیکھنے کا اگر موقع ملا تو تمہیں بلکہ مجھ سے سیکھ نہیں چاہیے ڈرائیویں کیسے کرتے ہیں نہیں نہیں شکر ہے ابھی میرے اتنے بورے دن نہیں آئے ارے آگے ہیرن ہیرن کو دیکھو یار ابھی یار ہیرن کو مار دیئے تم نے وہ میری کلتی نہیں تھی تو کیا اس کی کلتی تھی وہ بچارہ بے زبان جانور ہے اس کو کیا سمجھ ہے ہم تو روڈ پر کھڑا ہو کے گاس کھائے کہ تو ایسے ہی ہوگا نا دیکھو ذرا بس کو دیکھو تمہاری گاڑی خراب ہے ہاں اب بور کوئی بانہ نہیں ملا اب ہماری گاڑی خراب ہے ارے ماما آگے دیکھو آگے آگے دیکھ رہی ہوں دیکھو ذرا مار دی پھر گاڑی میری گاڑی تو بھائی آج گئی آج میری گاڑی کا کچومر نکل جائے گا اور گاڑی کو ٹھیک رانے میں خرچہ بھی اچھا خاصا آجے گا اور خرچہ بھی تب ہوگا نا جب میں زندہ رہوں گا تو یہ ہم سب کو زندہ گھر پہنچائے گی تو تابنا یار مائیکل تم چھپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے تمہاری وجہ سے ایکسیلنٹ ہوگا اور جب میں گاڑی چلاتا تھا اور تم بگ بگ کرتی تھی وہ میں نے تو چھپ کر کے بیٹھتی تھی آستہ کرو یار سپیڈ تھوڑی آستہ کرو وہ دیکھو وہ دیکھو آگے گاڑی کو اگے یہاں اے یار اس کی غلطی تھی روکو یہاں پر گاڑی ابھی روکو یہاں پر روکو میں چلا ہوں گا گاڑی اترو گاڑی سے بہت ہو گیا بس اچھا اچھا تم چلالا تم چلالا تم شوق پورا کرلو اترو گاڑی سے ابھی اترو دیکھ لیتی ہوں تم بھی کیسے چلاتے ہو ہاں جیسے میں پہلی بار چلانے لگوں دیکھو یار ذرا گاڑی کی حالت استقفراللہ گاڑی کی کنڈیشن دیکھو یار اس کو ٹھیک کرانے میں تو میرے کم سے کم پچاس آٹھ زار تو جائیں گے رام سے بھئی فرنٹ سارا خراب کر دی ہے کیا کروں گا اب میں امیٹا تم نے تو یار گاڑی کا بیڑا غرق کر دی ہے آگے سے تم دیکھو ذرا گاڑی اچھا تو کیا ہو گیا جتنی بار تم گاڑی چلاتے ہوئے مارتے تھے اتنی تو نہیں لگی یار مجھ سے اگر تھوڑا بہت ایکسیڈنٹ ہو جائے زیادہ سے زیادہ یار ہیڈ لائٹ ٹوٹتی ہے تم نے گاڑی کا فرنٹ پورا جو ہے وہ پریس کروا دی ہے جی میں ٹھیک کر دے گا وہ کام جانتے ہیں ہاں سہی ہے مجھے پھسا دو ماما آپ یہ دیکھو میں کیسے چلا رہا ہوں گاڑی سیکھو میرے سے کچھ ایسے چلاتے ہیں گاڑی بلکل سموت ایسے ٹرن لیتے ہیں گاڑی کا دیکھ رہی ہو ہاں ہاں دیکھ رہی ہو ایسے طریقہ ہوتا ہے گاڑی چلانے کا کسی دن میں تمہیں گاڑی چلانا سکھاؤں گا اوف اللہ کرے وہ دن کبھی نہ آئے جو دن آج کا تھا نا اس کی بھی امید نہیں تھی آنے کی لیکن آ گیا نا تو وہ دن بھی آ جائے گا میری والی گاڑی بہت اچھے چلتی ہے سموت اس گاڑی کی تو بریکس جیسے ہیں میں نے بولا ہے نا اس میں گاڑی کا کوئی قصور نہیں ہے چلانے والے کا قصور ہے چلانے والی اگر ڈھانسے نہیں چلائے گا تو کیا فائدہ بس کرچو بس کرچو چلو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں ارے یار ہمارا گھر تو آگے ہے تو میں یہاں پر ہمیشہ جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہوں ایک جیسے گھر ہے نا سارے چلو آجو یارب شکر ہے یار آخر کار ہم گھر پہنچ گئے ہیں ہاں شکر ہے تو ایمینڈا یار ایک کام کرو یار جلدی سے اپنے ہاتھ کی چائے بنا دو عرصہ ہو گئے تمہارے ہاتھ کی چائے پی ہوئے ہاں ماما میں بھی پیوں گا مجھے بھی بنا دو ہاں شروع ہو گئے میرا کام میں تب تک یار یہاں پہ ذرا سیگریٹ کا کش لگا لوں اوکے تو گائز ہوپفولی آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں لیکن ویڈیو کو لائک لازمی کرنا یار ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دو یار سبسکرائب ہی نہیں کر رہے ہو آپ لوگ یار کیا کر رہے ہو سبسکرائب کر دو ابھی کرو سبسکرائب تینکیو سو مچ تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ